جانور کو گولی لگائی تو ایک نوجوان کو لگ گئی اب وہ چاہتا تو بھاگ بھی جاتا لیکن وہ بچہ اٹھایا اس نے اس کا گھر معلوم کیا گھر گیا گھر والوں کو بتایا کہ مجھ سے گلتی ہو گئی کہنے لگا نہیں تُو نے جان بوجھ کے مارا ہے کہنے لگا وہ تمہاری مرضی ہے کیس لگا اس کو انہوں نے فانسی کا حکم دے دیا ایک دن جو اسلام قبول کرنے والا ہے وہ ایسیت جو صاحب ہے انسپیکٹر صاحب ہے اس علاقے کیوں انہوں نے اسلام کو ان سے پوچھا جاتا ہوں وہ کہنے لگے نوجوان آیا تو میری کسٹڈی میں میرے پاس اس کا کیس لگا میں جتنے دن وہ اس کی تفتیش کرتا رہا میں دیکھتا کہ وہ بڑا دھیمہ ہے نماز سے بڑی دلچسپی ہے ضرور شریف سے بڑی دلچسپی ہے قرآن پاک سے بڑا پیار اور باتوں میں بڑی مٹھاس ہے اور کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا ایک دن کہ یار تو بھاگ جاتا تجھے کیا ضرورت پڑی تھی مسئیبت کو گلے ڈالنے مجھے پتا ہے تجھے غلطے سے ہوا ہے تو پہلے جانتا نہیں تیرے دشمنی کیا ہوگی تو کہنے لگا میں کیسے بھاگ سکتا تھا میرے نبی نے جو دین دیا ہے وہ دوسروں کی خیر خواہی کا مذہب ہے صل اللہ علیہ کیسے بھاگ سکتا تھا کہتے ہیں خیر سزا کا حکم تھا جیلر اور میں دونوں اس کی دیکھ بال کرتے ہیں ایک دن ہمیں اس سے پیار ہو ایک دن کہنے لگا ایک مسئلہ ہے اس کے تو گھر کو میں نے اجھاڑا ہے میری وجہ سے کوئی اور گھر بھی اجھاڑ جائیں گے کہ وہ کیا کہنے لگا کئی لوگوں کی امانتیں میرے پاس میربانی کرو مجھے دو چار دن کا ٹائم دو میں وہ امانتیں دے آؤ یا کچھ لوگ ہیں میرے جاننے والے ان کے سفردکار ہوں کہتے ہیں ہمیں اس سے پیار ہو گیا ہم نے اس کو جانے دیا اب جس دن پھانسی لگنی تھی اس دن وہ آیا ہی نہ اب وہ جو کالی صاحب تھے جاج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ پھانسی لگے گی اس جیلر کو جس نے جانے دیا کہ این وہ ٹائم جب جیلر کو پھانسی لگنی تھی وہ نوجوان بھاگا ہوا واپس آگئے بھاگا ہوا واپس آگئے جیلر اور وہ انسپیکٹر وہ دو لوگ کھڑے ہیں کہا کیوں دیر سے آئے کہنے لگا کشتی میں بیٹھا تھا اس نے ہجکو لے کھائے کہا پھر تو کیسے آیا کہنے لگا تیر رہا تھا تو بڑی مشکل سے تیرتے تیرتے سارے رستے اللہ سے دعا مانتا ہوں یا اللہ ایک میری وجہ سے پہلے گیا ہے دو اور نہیں جانے چاہیے دعا مانتا ہوں یہاں تک پہنچا ہوں انہیں کہا یا تو زندگی بچا سکتا تھا تو نے کیوں نہیں بچائی کہنے لگا میں پہلے ایک کی لے چکا تم دونوں کی بھی لے لیتا اس نے کہا ہم تو عیسائی ہیں تو مسلمان ہے مر بھی جاتے تو کیا عرج تھا کہنے لگا کیسے مر جاتے میرے نبی نے کہا ہے دین النصیحہ دین دوسروں کا بھلا کرنے کا نام ہے دوسروں کا بھلا کرنے کا نام وہ اب کیا قریب اس نے بات سنائی اس کو لٹکانے لگے تو وہ جلال تھا وہ لٹکانے لگا تو انسپیکٹر کہنے لگا اس کو رہنے دو مجھے پانسی دے دو وہ کہنے لگا نہیں تم ان دو لوگ کو رہنے دو جیلر کہنے لگا مجھے پانسی دے دو اب جب وہ سب لوگ کھڑے ہیں پانسی ہو رہی ہے لوگوں کی آنکھوں میں آسو ہیں جاجی صاحب بھی کھڑے تھے جاجی کہنے لگا تم تینوں چاروں کو رہنے دو مجھے لٹکا دو اس کی جگہ پہ لوگ رو رہے تڑپ رہے وہ بچے کے والدین بھی کھڑے تھے وہ سارے کھڑے تھے وہ جلال جو پانسی دیا کرتا ہے جسے کبھی رحم نہیں آتا اور اسی چھوڑ کے پیچھے ہو گیا لوگوں نے کہا تم کو پیچھے ہو گیا کہنے لگا اگر یہ مرے گا تو میں بھی مروں گا مجھے پانسی ملے گی تڑپ اٹھے سارے لوگ آنکھوں میں آنسو آئے جب سارے روئے تو بچے کا والد آگے بڑھ کے کہنے لگا کس ہمیں اللہ کی عزت کی اگر تیرا یہ رنگ ہے تو محمد عربی کا کیا رنگ ہوگا سلاللہ علیہ سب لوگ کلمہ پڑھ گئے مسلمان ہو گئے تیرا اصحار تیری خیر خائی لوگوں کو دین کے قریب